بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ازربائیجان کے ای ویزے کے بارے میں کہ کیا ازربائیجان کا ای ویزہ اوپن ہوا ہے یا نہیں ہوا اور ساتھ ہی ہم فلائٹس کی بات کریں گے کہ پاکستان سے جو ریکٹ فلائٹس شروع ہونی تھی ازربائیجان کے لیے وہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اس ویڈیو میں مکمل انفرمیشن آپ کو دی جائے گی ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اسی طرح کی انفرمیشن ویڈیو حاصل کرنے کے لیے جی تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں فلائٹس کی پاکستان سے جو ڈرگ فلائٹ چلنی تھی لاہور سے باقو کے لیے کراکی سے باقو کے لیے وہ فی الحال ابھی ایکسٹینڈ کر دی گئی ہیں جون جولائی تک کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے جہاں عام فلائٹیں نہیں جا رہی تھی یہ تو پھر نئی فلائٹیں تھی نئی فلائٹیں جانی تھی پاکستان سے باقو کے لیے یہ ایک نیا روح تھا جو کہ پہلے نہیں فلائٹیں چلتی تھی پہلے پاکستانی اگر باقو جانا چاہتے تھے ازربائی جان جانا چاہتے تھے ویای قطر جاتے تھے یا پھر ویای دبائی جاتے تھے لیکن اب پاکستان اور ازربائی جان کے تعلقات کو دیکھتے ہوئے دونوں کنٹری نے یہ ناؤسمنٹ کی تھی دسمبر میں کہ پاکستان سے ڈریک فلائٹ جائیں گی باقو اور باقو سے ڈریک فلائٹ آئے گی کراچی یہاں پھر لاہور تو اب بھی فی الحال فلائٹیں اوپن نہیں ہیں جب بھی ہوگی ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو اس چینل کی اوپر بتا دیں گے اب بات کرتے ہیں ای ویزا کی کیونکہ کافی زیادہ لوگوں کی میلز آ رہی تھی کہ ای ویزا کے بارے میں بتائیں ازربائی جان کا ای ویزا کب تک اوپن ہوگا افیشل ویب سائٹ کا لنک آپ کو نیچے میں ڈسکریپشن میں دے دوں آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں فلحال آپ ویب سائٹ کے اوپر جائیں گے تو وہاں پہ لکھا ہوگا کہ کرونا وارث کی وجہ سے ازربائی جان کا ویزا آپ اپلائی نہیں کر سکتے کب تک اپلائی کر سکیں گے ان کی طرف سے یہ کوئی بھی انفرمیشن نہیں دی گئی کوئی بھی اپڈیٹ نہیں دی گئی کہ ازربائی جان کا ای ویزا آپ کب تک اپلائی کر پائیں گے تو جب بھی انشاءاللہ اس کے ریلیٹڈ ہیاں فلائٹ کے ریلیٹڈ اپڈیٹ آئے گی انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا اور ایک انپورٹنٹ انفرمیشن جن لوگوں کے پاس ازربائی جان کا پہلے سے سٹیڈی ویزا ورک ویزا مجود ہے وہ اگر جانا چاہتے ہیں تو وہ ویا ترکی یا پھر ویا دبائی جا سکتے ہیں فلائٹس کافی زیادہ مہنگی ہیں لیکن اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں اور ایک انپورٹنٹ انفرمیشن کرونا وائرس کا جو ٹیسٹ ہے وہ لازمی ہوگا فلائی کرنے کے لیے ازربائی جان میں نوکری کی کیا صورتحال ہے اس کے اوپر ایک سیپرٹ انٹرویو آئے گا ایک بائی کا کیونکہ ازربائی جان میں کام کرتا ہے سٹوڈنٹ ویزے کے اوپر تو انشاءاللہ تالہ اس سے تمام انفرمیشن لیں گے ازربائی جان کے اندر نوکری کے بارے میں کتنی تنہا ملتی ہے کیا عام بندہ ویزٹ ویزے کی اوپر جا کر ای ویزے کی اوپر جا کر اسے ورک پرمٹ میں کنولٹ کروا سکتا ہے یا نہیں تو تمام انفرمیشن انشاءاللہ تالہ آپ کو پروائیٹ کی جائیں گے ایک بائی کا انٹرویو لیں گے ہم جو ازربائی جان میں موجود ہے تو اگر آپ انٹرسٹیڈ ہیں تو اس چینل کو سسکرائب کیجئے اور کوئی بھی سوال یا آپ کا اپنی چھے کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ